اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں میں نے سوچا بہت بار کہ میں بناتی ہوں اور اپلوڈ کرتی ہوں لیکن کچھ ایسے مسئلت ہے جن کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تھا اور تقریبا مجھے دو مہینے ہو گئے ہیں اس کے بعد میں چینل پر واپس آئی ہوں تو خیر بیچ میں میں کبھی کبھار شورٹ اپلوڈ کر دیا کرتی تھی تاکہ جو میرا چینل ہے وہ چلتا رہا اتنی مہنت کری ہے اس کے پیچھے اب ایسے تو نہیں چھوڑ سکتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے جو میری لاسٹ ویڈیو سے وہاں سے شورٹ نکال کے اس پر اپلوڈ کیے تو خیر یہ صبح کے دس بجے کا ٹائم تھا اور آج موسم کافی اچھا لگ رہا تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی تو میں نے جو کپڑے ہیں وہ ایسے ہی گیلری میں ڈال دیا تاکہ سوک جائے بہت مشکل ہو جاتے ہیں اگر بارش کے دنوں میں کپڑے نہیں سوکتے ہیں تو سارے گھر میں پھر وہ اسمیل آتی رہتی ہے تو بہت سے لوگ مجھے میسیجز کر کے کمنٹ کر کے پوچھ رہتے کہ میں نے چینل کیوں بند کر دیا تو دیکھیں چینل تو میں نے بند نہیں کیا ہے اور اس کو ایسے تو نہیں بند کر سکتی ہوں بہت زیادہ ٹائم دیا ہے میں نے یہاں پر بس یہ کہ تھوڑا سا بریک لیا ہوا تھا اس کے بعد انشاءاللہ اب سٹارٹ کیا ہے تو آگے میری ویڈیوز آتی رہیں گے یہاں پر دیکھیں پیاز ہے یہاں پر سمٹائم سے بہت گیلی پیاز ہوتی ہے اور اس کو اگر آپ بغر سکھائے پر رکھ دیں گے تو اس میں اس طرح کی پتیاں نکل جاتی ہے تو وہ ساری نکال کے میں نے یہاں پر مٹی میں ڈال دیتی تو اس کی اچھی خاصی ہے یہ پتے نکل گئے ہیں میں نے سوچا ان کو کٹ کر کے ان کے پکوڑے بنا لیتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں کڑی پکوڑے جو کہ میری موسٹ فیوریٹ ڈیش ہے اور میرے طریقے سے اگر آپ بنائیں گے آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی اس سے پہلے بھی میں کئی بار یہ ڈیش کی ریسیپی ڈال چکی ہوں آج میں بس چھوٹا سا شوٹس وگر آپ کو بتا دوں گے بیسن دیکھیں میرے پاس اتنا سا بچا ہوا تھا اب اس میں کڑی بنے گی کہ پکوڑے بنیں گے پتہ نہیں یہ میری کچن کی ونڈو ہے یہاں پر بھی میں نے بہت ساری پیاز لگائی بھی تھی لیکن کیا ہوا میں نے بہت دنوں سے دیکھا نہیں اور اس طرف بہت سے کبوتر آتے رہتے ہیں تو ان لوگوں نے چونچ مار کے یہاں کی پیاز کو پوری خراب کر دیا ہے تو خیر میں نے اس کو اسی طرح سے نکال کے فیک دیا کیونکہ اس میں مجھے استعمال کرنے جیسی نظر نہیں آ رہی تھی تھوڑی سڑ گئی تھی تھوڑی یلو ہو گئی تھی تو پھر میں نے چھوڑ دیا اس کو ایسے ہی پچھلے دنوں یہاں پر اتنی زیادہ سردی ہوئی ہے جیسے سردی کا ہی موسم تھا سردی تو ہوگی لیکن بہت زیادہ تھی اور بچے اتنے زیادہ بیمار ہو رہے تھے اور صرف میرے بچے ہی نہیں میں جن لوگوں سے بھی بات کرتی ہوں میرے جان پہچان میں جتنے لوگ ہیں بچے بیمار پڑے ہوئے تھے ایسا نہیں کہ ایک بار بیمار ہوئے پھر اچھے ہو گئے ایک بار بیمار ہوتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہو جاتے ہیں تو یہ سردی کی وجہ سے ہوا اتنی زیادہ چل رہی تھی اور اس میں پھر اتنی زیادہ بارش بھی ہو رہی تھی یہاں پر جیسے کہ رات میں بارش ہوتی ہے صبح دھوپ نکل جاتی ہے پھر شام میں سرد ہوایاں چلنے لگتی ہے پھر بارش ہوتی ہے بس اس طرح کا کلائمٹ تھا تو اس کی وجہ سے بچوں کی صحت پر اثر ہو رہا تھا بچوں کو دیکھتے دیکھتے پھر ایسا ہو رہا تھا کہ ان کے پیچھے جاگ جاگ کے ان کے پیچھے اتنی زیادہ تھکان ہو جاری تھی کہ پھر میں بیمار ہو گئی اور پھر میں بیمار ہو گئی تو بہت مشکل ہو گئی اس وجہ سے میری ویڈیوز وغیرہ نہیں آ رہی تھی ابھی بھی جو ہے نا میری طبیعت الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے لیکن اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ میری آواز سے اندھاسہ لگا سکتے ہیں ابھی بھی مجھے بہت زیادہ کف ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے منیج کر لیتے ہیں انشاءاللہ آگے ٹھیک ہو جائے گی تو آپ لوگ بھی مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اتنے دنوں کے بعد میں ویڈیوز بنا رہی ہوں ووائس آور کر رہی ہوں مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے بولنا کیا ہے ایڈیٹنگ مغیرہ بھی میں کافی حد تک بھول گئی ہوں میرا جو یہ تھا نا کیا کہتے ہیں ایڈیٹنگ کا ایپ یہ بھی ایکسپائر ہو گیا ہے مطلب اتنے دنوں سے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو خیر دیکھیں کڑی پکوڑے کے جو میں ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زیادہ سمپل ہے اور بہت ٹیسٹی کڑی پکوڑے بنتے ہیں ایک بار ضرور ٹرائے کریں اس طرح سے دہی کے ساتھ میں میں نے بیسن کو گھول دیا پہلے اور اس کے بعد جو ساری چیزیں ہیں وہ ان میں میں چاپ کر کے ڈالتی ہوں آپ چاہے تو تھوڑا سا مکسی میں گرائن کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے چاپ کر کے ڈالیں اس کے بعد یہ دیکھیں کافی زیادہ پیاز کے پتے تھے میرے پاس میں نے آدھے کے پکوڑے بنایا ہے آدھے میں نے فریز کر دیئے بیسن میرے پاس تھوڑا سا ہی بچا ہوا تھا تھوڑا تو اس میں سے بھی میں نے کڑی میں آٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اتنے کہ میں پکوڑے بنا لوں گی پھر بھی یہ بہت زیادہ ہی کم تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا یہ جواری کا آٹا ڈال دیا اس سے بھی نا جو پکوڑے ہیں نا کافی زیادہ کرسپی بنتے ہیں سوری یہ باجرے کا آٹا ڈال دیا یہ باجرہ ہے یہ سردیوں میں میں نے لے کر آئی تھی روٹی بنانے کے لئے لیکن خیال طبیعتی اتنی زیادہ خراب ہو گئی نا کہ پھر یہ سب چیزوں کا ہوش ہی نہیں رہا اور گھر میں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں کافی کچھ خطب ہو گیا تھا کیونکہ ہم کافی دنوں سے باہر بھی نہیں جا رہے تھے تو ایسے ہی مینج ہو رہا تھا کبھی ہم باہر سے کھانا لاکر کھا رہے تھے کبھی کچھ بھی بنا لیا اور کھا لیا ویسے والا حساب تھا تو خیر دیکھیں پکوڑے کے لئے میں نے ڈال دیا ہے وہ بیسر ساتھ میں آپ تھوڑا سا چاول کا آٹا ایڈ کریں اس سے بہت زیادہ کرسپی بنتے پکوڑے لیکن میرے پاس چاول کا آٹا بھی نہیں تھا اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں نمک یہ پیاز میں نے ڈال دی ہے تھوڑی سی اجوائن میں ایڈ کرتی ہوں مجھے اس کا فلیور اچھا لگتا ہے اور یہ کلونجی کلونجی وغیرہ بھی نا اپنی ڈشے اس میں ضرور ایڈ کیا کریں اس کے بہت سارے ہیلک بینیفٹس ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ تھوڑی سی ہلدی مرچے میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ بچے کھائیں گے تو وہ جو گرین مرچے اگر میں اس میں ڈال دوں تو وہ پیاز کے ساتھ میں نظر نہیں آتی اور ان کے موں میں چلی جاتی ہے تو ریڈ والی اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں ریڈ چلی پاوڈر تھوڑا سا اس میں پانی آٹ کر کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ابھی تو ممہ نے سب کچھ ڈال دیا اس میں نہیں ایلو آپ مکس کرو مکس کرو کرو یہ طرح رکھو چلو بس نا تھانکیو میمی ماما کا انشالہ کام کو لائیا نا آسکا تھانکیو آسکا آٹا نہیں آٹا نہیں اس کے ماما پکوڑے بنائیں گے پکوڑے چلو آجا آجاو بس ماما کو لیٹ ہو رہا ہے آجا آجا گوڑ گل ماما کا گوڑ گل لے میمی بس ابھی ماما پکائیں اس کو پکائیں اس کو پکا کے دیں آپ کو اوکی کیا اس کو پکا کے دیں گے آپ کو ٹھیک ہے میں نہیں کھاتا جا آپ نہیں کھاتے ہو کیوں میں نہیں کھاتا بس اس طرف پھر کھاؤ گا پھر کون کھائے گا یہ ایک طرف میں نے رکھ دیا ہے کڑی کو پکنے کے لیے اور دوسری طرف یہاں پر میں بنا رہی ہوں پکوڑے تو جو کڑی ہے وہ ایک بار اس میں اگر بوائل آ جائے تو آپ نے اس کی فلیم کو لو کر دینا ہے لو فلیم پر تقریبا 30-40 منٹس تک آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے پک جائے وہ جتنی زیادہ پکی بھی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو پکوڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں دوسری طرف جو کڑی ہے وہ بھی اچھی طرح سے پک گئی ہے تو یہ پورے پکوڑے میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کے بعد اب ہم اس پہ لگائیں گے تڑکا تو جو کڑی کا آپ کا تڑکا ہے بہت ہی زبدست ہونے والا ہے اور بہت زیادہ فلیور فول ہو گئی ہے سب سے پہلے آئل کو میں نے اچھی طرح سے گرم کیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہنگ کڑی وغیر اگر آپ بناتے ہیں تو ہنگ ضرور استعمال کریں ڈائجیشن کے لئے بہت اچھا رہتا ہے بس اب ہم اس میں ڈال دیں گے رائی ون ٹی سپون زیرہ اس کے بعد باریک کٹا ہوا ادرک لہسن اور پیاس اور ان چیزوں کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے سوکھی لال مرچے کڑی پتہ اور ساتھ میں میں نے اس میں ون ٹی سپون کسوری میتھی اٹ کیے اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے تو بس ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے گولڈن براؤن کر کے ہم یہاں پر کڑی پہ تڑکا لگا دیں گے یہ لگ گیا ہماری کڑی پہ زبردست سا تڑکا بہت ہی مزیدار کڑی بنتی ہے یہ اس طرح سے ضرور بنایا اوپر سے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ضرور شامل کریں اور اس کے کامبینیشن میں آپ بنائیں گے پلین رائس کڑی کا جو فلیور ہے نا پورا پلین رائس کے ساتھ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ میں ہمیشہ پلین رائس ہی بناتی ہوں اچھا بچے جو ہے کبھی کھا لیتے کبھی نہیں بھی کھاتے ہیں تو تھوڑا سا مٹن بھی نکالا تو میں نے مٹن مسالہ بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ کیرٹ ہے تو یہ جو ہے نا یہ ریڈ والی کیرٹ یہاں پر صرف سیزن میں ہی ملتی ہے صرف سردی کے دنوں میں ہی ملتی ہے دو سے تین دن ہو گئے تھے اس کو مجھے لاکر اور اس کے بعد اس کو جب میں نے گریٹ کیا ہے تو اس کو بھی دو دن ہو گئے گریٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا مجھے بنانے کا ٹائم نہیں ملاتا تو آج میں اسے بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے گھی لیا ہے اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ کو فرائی کر کے نکالا ہے اس کے بعد میں اس کو چاپ کر کے ڈالوں گی بہت ہی سیمپل سی ریسیپی ہے یہ اور یہ جو گاجر کا حلوہ ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے بناتی ہوں جو اس کا گھی بچا ہوا تھا اسی میں میں نے یہ گریٹ کیا ہوا کیرٹ ڈال دیا ہے اس کے پر تھوڑا سا ملک ایڈ کروں گی اس کے علاوہ میں اس حلوے میں ماوہ کھویا یا پھر ملک پاوڈر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنے والی ہوں اس لیے میں نے یہاں پر آدھا لیٹر کے قریب میرے ملک ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد شوگر اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح پانچ منٹ کے باد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو شوگر ہے وہ میلٹ ہو کے اچھا خاص اس میں پانی ریلیز ہو گیا تو اس میں گاجر جو ہے وہ اچھی طرح سے پکے گی میں اس کو پھر س کور کر دوں گی تاکہ یہ گل جائے اور بیچ بیچ میں آپ نے چلاتے رہے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں تو جب تک میں اپنے کاموں میں لگی تھی مریم کو یہاں پر بیٹھا دیا تھا تاکہ وہ تھوڑی دیر یہاں پر انگیج رہے ورنہ وہ کچھن میں میرے آگے پیچھے کرتی رہتی تو تھوڑی دیر تو یہاں پر بیٹھی دے گی وہ اس کے بعد ہمدان ریحان آ جائیں گے تو پھر مشکل نہیں یہ لوگ سب ایک ساتھ کھیل لیتے اور یہاں پر دیکھیں یہ جو گاجر کا پانی تھا کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے اب یہاں پر اچھی طرح سے آپ نے بھونائی کرنی ہے جب میں شگر چیک کیا پسند ہے اسی لئے میں نے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ایڈ کیا ہے آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اوپر سے 2-3 ٹیبل گھی بھی ضرور ایڈ کریں بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو بس یہاں پر میرا گاجر کا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے تھوڑے کی ویڈیو آپ کو کسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں انشاء اللہ میں نیکس ویڈیو بھی جلدی لے کر آتی رہوں گی جب تک کہ دعا وں میں یاد رکھیں اللہ حافظ